بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب بہنبائی خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مددگار اور میں ہوں آپ کے ساتھ مقدس بکار اور آج ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور مجھے ایک بچہ نظر آیا یہ میں یہاں ہم آئے ہوئے تھے ایک فیملی سے ہم نے بات کرنی تھی اور ان کی بچی کا پرابلم تھا تو ان سے بات کر کے ہم یہاں سے گزر رہے تھے میں یہاں کھڑی ہوگی یہ زمین پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ بچہ بیٹھایا پانی بھرا اس کو میں نے تیسری بار دیکھ رہی ہوں یہ جاتا ہے پانی پتہ نہیں یہ گندہ پانی ہے اور چلا جاتا ہے پھر آکے بیٹھ جاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے گزری رہے تو ان سے بات بھی کر لی جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ یہاں سے گندہ پانی کو بھر کے لے کے جا رہا ہے کہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور اسے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو جا رہا ہے گندہ پانی یہ کیوں بھر رہا ہے یہاں سے چلیں بچے سے بات بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں یہ بات کرے گا کہ نہیں اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم رکو 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 کدھر جا رہے ہو بات ہی نہیں کہ مجھ سے اسلام علیکم کیسے ہو آپ کیا نام ہے آپ کا ایان ایان یہ آپ بار بار آ رہے ہو پانی بھر کے لے کے جا رہے ہو یہ کیا کرنا ہے پانی ہم یہی پانی استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں مطلب بھی اس کا پانی پیتے ہیں یس آلا یہ دکھائی مجھے پانی یہ تو بہت گندہ پانی ہے بیٹا ہمارے گھر موٹر بھی نہیں ہے اور نلکا بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ گھر میں یہ تو پانی طرح گندہ پانی ہے یہ یہ بہت گندہ پانی ہے اور یہاں سے بھر کے لے کے جا رہا ہے پھر آ رہا ہے تو میں اسی لیے اسے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آخر پرابلم کیا ہے کہ یہ بچارہ بچہ یہاں آتا ہے پانی بھر کے لے جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پانی کو تو اس کا مقصد کیا ہے اچھے بیٹا تو استعمال کیا کرتے ہیں پانی پیتے بھی ہیں اور یہ نہاتے بھی اسی سے ہی ہیں اور یہ تو پانی ایسے چل رہا ہے تو بیٹا آپ اپنے ہمسائیوں کے گھر سے بھی تو پانی بھر سکتے تھے نا وہ نہیں بھرنے دیتے ہیں کون ہمسائی نہیں بھرنے دیتے ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے اچھا وہ گھر میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو وہ نہیں بھرنے دیتے ہیں اچھا کہ وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے اس لیے نہیں بھرنے دیتے ہیں تو یہ بلکل یہ ایسے ویران سا علاقہ ہے اور گھر بنے میں ہی ہے شاید کوئی کلومنیس بگارہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ اس طرح سے ان کے یہ مسئلہ مسائل ہے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت کسی پہ نہ لے گیا ہے کہ ان کو یہ ایسا گندہ پانا ہے پینے پر وہ لوگ بچے مجبور ہو جائیں تو یہ مصوم چھوٹا سا بچہ ہے بیٹا کیا عمر ہے آپ کی دس سال دس سال ہے اچھا چلیں آپ کا گھر کدھر ہے یہ ہم پاس ہے گھر پاس ہی آپ کا تو آپ کے گھر چلیں امی آپ کی گھر ہے اچھا چلیں فیضی اپنے بار ٹھوڑھا لو چلیں ہم جاتے ہیں ان کے گھر اور ان کے گھر چاہ کے بات کرتے ہیں ان کی امی سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچوں کو اتنا گندہ پانی کیوں پلا رہی ہیں یہ لوگ اور بھی جہاں سپاس پاس ہیں وہ بھی پلا سکتے ہیں وہاں سے بھی لیک سکتے ہیں پانی یہ تو یہ بچہ یہ دری ہی کیوں پانی بھڑھنے آیا تھا چلیں ان کے گھر چاہ کے پھر بات کرتے ہیں یہ کون تا گھر ہے یہ والا ہے یہ والا ہے یہ والا گھر ہے آپ کا چلیں جی بات کرتے ہیں جا کے ان کے امی سے گھر آگئے ہم اور ان کے گھر کی تو حالتی بہت زیادہ خراب ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ جی ایان یہ امی آپ کی اچھا یہ ایان کی امی ہے اور کتنے بچے بچے آپ کے چار چار بچے ہیں اچھا تو یہ بچے کو میں نے باہر دیکھا پانی بھر رہا تھا یہ تو یہ اتنا گندہ پانی بھیتے ہیں جی کیا کریں میں جب بری ہے پانی جو موٹر نہیں ہے نلکہ ہے اللہ تو کیا کرتے آپ کی شہر کیا کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اب وہ گھر میں نہیں ہے نہیں مزدوری کرنے گئے میں ان کے گھر کے حالات ہیں اور یہ لکڑیاں مگر آپ پڑی میں ہیں گیس بھی یہاں نہیں ہوگی ہیں نا گیس ہے ہی در گیس بھی نہیں ہے لکڑیاں استعمال کرتے ہیں بچے لکڑی نکال بار سے میں یہاں پڑیوں کو چونکے لے کر آتے ہیں میں بچے کو ٹھیک ہر لاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہوتے کہ لکڑیاں بھی کریں سکیں روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے ہاتھا جتنا مانگا ہوا ہے وہ تو میری بہن ایسا ہی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے تو ایک بندہ جو دہاڑی کرتا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کے چار بچے ہیں آپ کے معاشرلہ سے بڑے بچے ہیں تو وہ ان کا پیٹ پالے گا موٹر لگا کر دے گا تو یہ جو ٹینکی رکھیوئی ہے تو اس میں پانی بہاں سے ڈالتے ہیں کو جھوڑی لکھ لیتے ہیں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا کس کی بات کریں کہ وہ بہر آ رہا ہے ھیک تو زیادہ بدہ آتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے آتے ہیں پانی دن لکھ جاتا ہے بچے نہ پھر بچوں کے لکھنے ایسا سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں تو لکھنے بچوں کے لائے دیکھیں پانی کے بغیر انسان کی زندگی ہے ہی نہیں جب پانی گھر میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ پانی پینا بھی ہے نہانا بھی ہے کپڑے بھی دھونے برطن بھی تو ہر کام کے زندگی جو ہے پانی کے بغیر تو ناممکن ہے نا تو بس اللہ تعالی رہنے کے رہے ہیں دو دن چلتا ہے تین دن چلتا ہے پھر چار پانی دل بند ہو جاتا ہے اچھا تو پھر اس لئے آپ یہاں رکھ لیتے ہیں تو میں نے کہا ہمسائی بھی تو آپ کے ہیں آپ ان سے بھر سکتے ہیں پانی نہیں وہ نہیں بننے دیتے کہاتا ہے بجلی کی بل ہے بل آتا ہے بل آتتا ہےandersارے ل sweetie بچہ بتا رہا تھا کہ مو کہتے ہیں کہ کبھی وہ ہوتے بھی ہیں گھرے کبھی نہیں ہوتےIlhenik کبھی نہیں spillCollas اب ہم مسائی ہوتے ہیںomin guidelines اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بننے دوں کو دو ہیں کون روز بننے دیتا ہے کوئی بھی نہیں بننے دیتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے یہ کچھنی ہے آپ کا مجھا اپنا د properly دکھائیں بھی اچھا تو یہ کمرہ ہے؟ ایک ہی کمرہ ہے؟ اچھا یہ کمرہ ہے ان کا صحیح اچھا یہ مجھے لگتے جیسے ابھی بنایا ہے کچھ اس طرح کا ہی ہے یہ کمرہ بنایا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ابھی لیا ہے بس تھوڑا سا کم بھئی ہو گیا ہے چھ مہینے ہو گیا جب پانچ مہینے ہو گیا ہے پہلے قرائے پہ لیتے تھے صرف زمین لیا ہے بس اس کے کشتیں بھی نہیں ڈال لی اچھے آپ نے کشتوں پہ لیا ہے؟ تو ایک بندہ شارٹ ہو گئی اس کے کشتے بھی شارٹ ہو گئی تو یہ اوپر بھی آپ نے وہ دوسرا ٹائل سے فقرہ نہیں ڈال لی ہوئی ہے نا؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیتے تو وہ کیاں سے ڈالتے ہیں؟ یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ بس اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے ہم سب مسلمانوں پہ اور بہت تو مشکل وقت ہوتا ہے یہ ان فیملیز پر جو بچارے اپنا روٹی پوری نہیں کر سکتے پانی کا ہونا یہ تو بہت دور کی وقت ہوتی ہے شکر کہنا ہم تو لے لیے سر لکا لیے بس صحیح کہ آپ نے اپن جگہ تو ہے نا؟ بس یہ ہی ہے کہ اللہ ہم اس کے کشتیں ادا کر دے بس انہیں تو وہ ہی لے لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی گھر میں کوئی کمی نہیں ہے وہ جب چاہے ہیں وہ جب بھی اپنے جو انسان کو نواز سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے یہ محصوم سے بچے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے پیارے سے اور بچوں کی بھی دیکھیں اگر گھر میں پانی ہوگا تو بچے بھی صاف سترے رہیں گے تو بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئیں ہیں اس بچے کے میں نے دیکھیں ابھی تو بچے بہت میلے نظر آ رہے ہیں گھر میں پانی ہو تو بچے نہ آئیں کپڑے صاف پہنیں بچوں کے کپڑے اچھے ہوں تو یہ بہت بہت ادا مسئلہ ہے آپ کے گھر کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہم ان پیارے سے بچوں کے لئے کپڑے بھی لے کے آئے ہیں ان کے کپڑے بھی دیتے ہیں اور اپنی بہنی کو پیسے بھی دیکھ جائیں گے تاکہ وہ بچوں کے لئے راشن مگرہ لے سکیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے آئیے بچوں کے لئے فیملی کے لئے نلکے کا یا موٹر کا بندوبست کریں گے آپ کی گھر میں لائٹ تو ہے؟ لائٹ ہے؟ کسی سے لیوی ہے؟ کسی سے لائٹ انہوں نے لیوی ہے ہمسائیوں سے لی ہوگی تو وہ چلیں لائٹ ہے تو موٹر کا بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے بیٹا یہ آپ کے کپڑے ہیں پکڑیں بسم اللہ یہ بکڑے ہیں یہ آپ دونوں کے کپڑے ہیں جو ہیں یہ کپڑے جو ہیں یہ میری پیاری سی بہن یوکے سے مصبع ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے ہمیشہ خوش رہیں اور بہت ساری دعائیں دل سے نکلتی ہیں جب کوئی انسان کسی ایسے لوگوں کے ایسے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ جو ہم کپڑے دیتے رہتے ہیں یہ وہ بہن ہے جو بھیجتی رہتی ہیں باہر سے اور بھی ہیں جو کہ ہم آگے بچوں جیسے شادیاں ہوتی ہیں ان میں بھی دیں گے تو وہ بھی ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کنوں نے بھیجتی ہیں کہاں سے آئے ہیں تو یہ جو بھیجتی ہیں یہ وہ بہن مصبع ہیں باہر سے یوکے سے جو بھیجتی رہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کروں گی میں کہ آپ بہت سوچتی ہیں الحمدللہ یہ بہن جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بھیجتی رہتی ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیتے رہیں تو بہت شکریہ آپ کا اور ہم میں اس بہن کو پیسے بھی دوں گی تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے راشن مگرہ لے سکیں اور ان کے گھر کا کچھ نظام جو ہیں وہ سٹھ ہو جائے تو ان کو وہ بھی دیتے ہیں یہ میرے بہن پانچ ہزار روپے ہلا پاکی طرف سے پکڑیں بچوں کے راشن مگرہ لے لیجیے گا اور ہمارشتہ صاحب کی بہت پیارے بچے ہیں اللہ ان کو نیک بنائے اور ان کی سٹڈی کبھی بھی نہ چھوڑیے گا سکول ان کو بھیجیں بچوں کو کیونکہ یہ دیکھیں ہمارشتہ بڑے ہو گئے ہیں کل کو بڑے ہو گئے ہیں یہ ان کا جو ہے آپ لوگوں کا ہی سر جو ہے فخر سے آپ کا بلند ہوگا اور ان کے لئے ہکمائیں گے ان کو ہی دیں گے تو بس میں یہی اینٹ پہ کہوں گی جو بھی میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سواب کی نیے سے سبسکرائب کر لیں کوئی بھی میرا بہن بھائی اس فیملی کے لئے ہلپ کرنا چاہتا ہے چاہے میں نلکا ہوں یا موٹر تو اس کے لئے کوئی بھی بھیجنا چاہتا ہے تو وٹس اپ نمبر سکرین پر چھو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی بھی ہلپ ہو سکتی ہے اور اس کا ازرہ ہم دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات